بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایکسٹر پیسز سے یا چھوٹے کٹ پیسز سے بہت ہی خوبصورت لیئر سیل کے بچی کی ڈریس ریڈی کرنا سے کھاؤں گی جو چھوٹ پیسز ہم میں ملتے ہیں وہ بورڈر والے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس سے کس طرح کر ڈریس ریڈی کریں تو آج آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت ڈریس سٹائل میں ہم ڈریس تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایسا سے پیدے یہ میٹ میں نشان لگا ہے لیند اس کے لئے ہے تقریباً 20 انچز لی اور اس کی ورث جو ہے وہ 15 انچز تک لی ہے یہ جتنی بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں اس کی پچے کی ہلکے ساب سے یہ ہم نشان لگا کر کٹ کر لیں گے یہ ہلکہ ہلکہ اورنچ جو ہے وہ اس طرح سائد میں ڈیزائنگ کے لئے میں نے کٹ کی ہے آپ کلر کی ڈیزائنگ کے آپ کی پیس کی ڈیزائنگ کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں تک اس کا دیکھر آنا ہے ہمارے پر ایسے ہی پیسز ہوتے ہیں چھوٹے کارڈی کے اسپائر کے جو بھی کٹ پیسز ہم لے لیں تو بورڈر سٹائل میں یہ دو بٹے ہوتے ہیں بچے ہوئے اس کے چھوٹے پیسز یا پھر آمز ہوتے ہیں تو اس طرح کے پیسز ہم بچوں کے لئے بہت خوبصورت چھوٹے پیسز ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں درمیان سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ سائٹ سے بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم ان سائٹ کو جو ہم نے کٹنگ کی ہے یہ جوائنٹ کریں گے آپ اس میں درمیان میں ہم اس لائے لگا گئے ہیں دیکھیں بہت خوبصورت ہمارا یہ اورنج کلر جو ہے وہ درمیان میں آگیا ہے اب ہم اس کی بیک کو اس کے باب رکھ کے جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہمارا وہ ادار دیں گے سائٹ سے یہ پٹی تھوڑی 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 ہے فرانٹ اور بیک کو ہم ایکویل کر لیں گے پین کلر کی بیک میں آئی ہے میں نے اور یلو کلر کی فرانٹ اب ہم جو ہاف پاکی پیس ہمارا بچا تھا اس کو بھی ہم ایسے ہی مٹ سے کٹ کر لیں گے اس کو میں جسٹ پین کلر اتار رہی ہوں اس کا اس کے اندر سے ہم نے اس کی پجامی بھی تیار کرنی ہے جو ہمارے پاس ایکسٹرا پیس بچیں گے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے بانانی ہے اس کی ڈیزائنگ یہ دیکھیں گے یہ فول پیس ہے ہمارے پاس اس کو لیندھ والی سائٹ سے میں نے فول کر لیا ہے بالکل ڈبل کر لیا ہے اور ڈبل کر کے ہم میں نے تقریباً یہ جو ہے اس کی فور اور فائب انچ تک میں نے اس کی میرمنٹ لی ہے لیندھ اس کی لے کر اور کٹ کر لیا ہے میں نے دونوں سائٹ سے اس کو باقی ایکسٹرا پیس ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب اس کو ہم ہم فرانٹ اور دیکھ جو ہم نے کٹھی رکھی ہیں ہم نے ان کو فول کر لیا ہے یہ فور پیسز ہیں سائٹ سے آپ نیٹ کر لیں بعد میں سلائل گانی ہے جو بھی ریب ہو گیا ہے وہ ساتھ ہماری نکل جائے گی پھر ہم نے اس کو فول کر لینا ہے اس کی شولڈر کٹنگ کے لیے شولڈر کٹنگ سے پہلے ہم نے یہ جو ٹو پیس جو ہیں وہ چھوٹے شورٹ 5 انچ کے کٹ کی ہیں اس کو ہم نے لیلکل ادھر چیسٹ والی سائٹ پہ رکھنا ہے شولڈر والی سائٹ پہ اس کی بھی جو اوپن حصہ ہے وہ ہم نے شولڈر والی سائٹ پہ رکھنا ہے جیسے ہم نے شرٹ کا رکھا ہے اور جو سلا ہوا حصہ تھا وہ ہم نے دوسری طرف رکھا تھا اب ہم نے جیسے شرٹ کو اپن کرنا ہے ایسے ہی ہم نے اسی سرک اپن کر کے اس کے برابر رکھ دینا ہے اور ایک سائٹ سے ہم نے شورڈر کو سلائی لگانی ہے اور دوسری سائٹ پر بھی بیک والی سائٹ پر اسی طرح لگانی ہے یہ دیکھیں اب دوسرا بازو ہے اس کو پہلے فرنٹ پر ٹیچ کریں گے اور پھر بیک پر ایسی ہی ٹیچ کریں گے یہ دونوں سائٹ سام سلائی کی مدد سے ٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے شیپ آئے گی اٹیج ہونے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈوری کے لیے تھوڑا سا بڑا فول کر لیں گے آئرن کر لیں اس کو پہلے اور پھر اس کو چھوٹا چھوٹا اس کا نیفہ بنا لیں چھوٹا چھوٹا ہی بنانا ہے اتنا بڑا نہیں بنانا ہے یہ آرم جو ہیں اس کے یہ بھی بھریک سلائی لگا لیں اس کو سائٹ سے اور پھر ہم اس کی سائٹس جوز کر دیں گے اور نیچے سے بھی ہلک ہلکی سلائی لگا لیں چاہیں تو آپ لیس بھی ٹیچ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں تھی یہ باریک ڈوری ہے میں نے یہاں پر یہ میرے پاس ٹیسلز پڑے ہوئے تھے پشم کے آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کوئی عبیوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ڈوری لگا لی ہے ساتھ ساتھ رکھ کر ہی میں نے یہ نفہ بنایا ہے اور ڈوری لگائی ہے آپ چاہیں تو یہ جو آپ کے ٹیسلز ہیں یہ بعد میں بھی اٹیج کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹول کی ایل سے یہ ڈوری ڈال لیں اس کے اندر اور بعد میں ہی اپنی ٹیسلز وہ اٹیج کر لیں اس ڈوری کے ساتھ بہت ہی خوبصورت رکھتے رہا ہے یہ اور آپ کے پاس اگر یہ پشم کے ٹیسلز نہیں ہیں تو آپ ان کے بھی بنا سکتے ہیں یا اسی فیبرک میں سے بھی بنا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالا پاس ایکسٹر پیسز بچے تھے اس سے ہم نے اپنی پجامی تیار کرنی ہے اس سے پہلے میں نے یہ جو بچا تھا یہ اس کے اندر تھوڑا سا کلر بھی ہے اس لئے میں نے اس کو سب سے اوپر رکھایا یہ دیکھیں لائن ایک آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کٹ پیس میں آیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو اندر سے نکلا تھا اس کے ساتھ ہم نے اس کے آرمز بھی تیار کیے تھے یاد رہی ہے کہ 4-4 پیسز ہم نے بنانا ہے جیسے یہ دیکھیں سیدھی پٹی ہے پھر اس کو ایک تیار لگائی ہے اور اس کے بعد دو تیار لگائی ہے یہ چار تہیں ہو گئی ہیں ہر فیبرک کے ہم نے چار تہیں ہی لگائی ہیں اور اس کے اوپن سائد ہم نے جس سائٹ سے کٹنگ کرنی ہے اس سائٹ تقریباً ایٹھ انچ کی میاں نہیں رکھی ہے میں نے اس سائٹ سے بچوں کی بڑی ہی رکھنی چاہیے پیمپر وغیرہ لگانا ہوتا ہے اور 4 انچ کا میں نے پہنچ جا رکھا ہے اوپر سے اس طرح سے باری باری کنیفا بنا کر اس میں الاسٹک ڈالیں گے کچھ اس طرح سے ہمارا ڈریس جو ہے وہ اس کی لگیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا مہتب پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں پہلے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک مہن سکیں اللہ حافظ